ہیلو ایوریون میرا نام ہے تصوری جاز اور بلکم ٹو دی تھرڈ ویڈیو آف 3D اینیمیشن کورس بائی 3D ایکس منٹور لاس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ سٹوڈنٹس کیٹگری شیئر کی اور کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کو پروائیڈ کی جو اس کورس کو شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس ہونی چاہیے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ اس 3D اینیمیشن کورس کی شروعات ہم کس ساتھ ویڈ سے کریں گے اور ہم نے یہ ساتھ ویڈ کیوں چوز کیا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم اس 3D اینیمیشن کورس میں بلینڈر ساتھ ویڈ کا یوز کریں گے بلینڈر کو یوز کرنے کی 5 مین ریزنز ہیں نمبر 1 بلینڈر ایک فری ساتھ ویڈ ہے اور اسے یوز کرنے کے لیے آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے نمبر 2 بلینڈر ایک بہت ہی پاور فل ساتھ ویڈ ہے اتنا پاور فل کہ آپ اس ساتھ ویڈ میں ایک کمپلیٹ 3D اینیمیٹڈ مووی تک بنا سکتے ہو نمبر 3 بلینڈر ساتھ ویڈ میں آپ 3D سے ریلیٹڈ سارے کام کر سکتے ہو جیسے کہ 3D موڈلنگ 3D ٹیکچرنگ ریگنگ لائٹنگ اینیمیشن سکلپٹنگ کارٹون اینیمیشن اور بہت کچھ نمبر 4 ایک بار جب آپ اس 3D سارٹ ویڈ میں 3D کی سکل کو ماسٹر کر لوگے تو آپ ان فیوچر کسی بھی دوسرے 3D سارٹ ویڈ میں آسانی سے سوچ بھی کر پاؤ گے اس لیے بہتر ہے کہ اس فری 3D سارٹ ویڈ کو سیکھ کر 3D کی سکل کو ماسٹر کیا جائے نمبر 5 ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف بلینڈر تک ہی محدود رہیں گے بات یہ ہے کہ بلینڈر کو 100% سیکھنے کے بعد آپ کو 3D سارٹ ویڈ کا اندازہ ہو جائے گا اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے بھی بلینڈر سارٹ ویڈ کو سیکھنے کے بعد دوسرے 3D سارٹ ویڈ کو بھی سیکھا کچھ کام ایسے ہیں جو کہ بلینڈر میں آسانی سے ہو جاتے ہیں بٹ کچھ کام ایسے ہیں جن کے لیے ہمیں دوسرے 3D سارٹ ویڈ کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے جو کہ وقت آنے پر میں آپ کو ساتھ ساتھ گائٹ کرتا رہوں گا اس کورس کو جوائن کرتے وقت ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہر چیز کا اور ہر کنسپٹ کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور صحیح وقت آنے پر جب میں آپ کو کنسپٹ کلیر کرواؤں گا تب ہی آپ ان چیزوں کو صحیح سے اور آسانی سے سیکھ پاؤں گے میری آج کی اس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ ہم اس 3D انیمیشن کورس میں کس سارٹ ویر کا یوز کریں گے اور میں نے آپ کو 5 ریزنز بھی بتائیں کہ ہم اس سارٹ ویر کو کیوں یوز کریں گے نیکس ویڈیو میں ہم سارٹ ویر کو ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کرنا سیکھیں گے